السلام علیکم دوستو ویلکرنڈو شفیق جعفری آفیشل بہت ساری اپلیکیشنز کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا کہ اس اپلیکیشن کے اوپر اتنے پیسے لگائیں اتنا کمالیں اتنے پیسے کمائیں اتنا کمالیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری اپلیکیشنز نے آپ کو ٹھک تھا کر کے چونہ بھی لگایا ہوگا کچھ اپلیکیشنز کے بارے میں میں آپ لوگوں کو اگاہ بھی کر چکا تھا کچھ اپلیکیشنز ظاہر ہیں میں ساری کور نہیں کر سکتا جہاں تک میرے پاس possible تھا میں آپ لوگوں کو آگاہ کر دیتا تھا آپ لوگوں کو چونے سے بچا لیتا تھا لیکن بہت ساری اپلیکیشنز میں آپ لوگ چونہ لگوا بھی چکے ہوں گے آج کی جو اپلیکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے جا رہا ہوں ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ شور شورٹ آپ لوگوں کی ڈیلی بیسس کے اوپر ارننگ ہوگی ڈیلی بیسس پہ پیسے آپ لوگوں کی اکاؤنڈ میں آئیں گے لیکن اس کے اندر کسی قسم کا سکیم نہیں ہوگا کسی قسم کی دو نمری نہیں ہوگی کسی قسم کا کچھ نہیں ہوگا ٹھیک ہے بلکل سیف اینڈ ساؤنڈ ارننگ وہاں پہ آپ لوگوں کی ہوگی بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس اپلیکیشن کے بارے میں جانتے ہوں لیکن جو نہیں جانتے ان کو میں بتا دوں گا لیکن جو جانتے ہیں وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ بائنانس کے اوپر صرف شاید یہ کام کیا جاتا ہے کہ کوئی قوائن لیا جاتا ہے اور جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو بیچ لیا جاتا ہے شاید اسی طریقے سے ہی صرف ارننگ ہوتی ہے تو ان کی سوچ جو ہے وہ بلکل غلط ہے آج میں آپ لوگوں کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا بائنانس کے اوپر رہتے ہوئے بداؤٹ بائنگ اینی قوائن اس کے اندر یہ بلہ سین نہیں ہوگا کہ جی کہ سستہ لیں گے اور مہنگا بیچیں گے تب جا کے ہمیں ارننگ ہوگی ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جو بلکل سیف سکیور اور زبردست ہوگا ٹھیک ہے تین طریقے ان تینوں طریقوں سے آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر ارننگ آتی رہے گی ٹھیک ہے بس آپ لوگوں نے سٹیپ بسٹیپ وہ تینوں میتھڈ فالو کرنے ہیں تینوں میتھڈ کے اندر جب ارننگ ہے تو بھائی تینوں میتھڈ ہی دیکھ لیں اور تینوں میتھڈ ہی سیکھ لیں ٹھیک ہے نو پرابلم چلیں ذرا موبائل کے سکن کے اوپر بداؤٹ بیسٹنگ دی ٹائم آپ لوگوں کو وہ تینوں پروسس میں سمجھا دیتا ہوں بہت ہی آسان ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظر سے گزرے ہوں لیکن آپ نے کبھی توجہ نہ کی ہو یا آپ کو کسی نے کبھی سمجھایا نہ ہو کہ یار ان چیزوں کا کیا مطلب ہے ان چیزوں سے کیسے بیسا کمائے جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نیو کمرز ہیں جن کو ابھی تک بائنانس کے بارے میں نہیں پتا اور نہ اکاؤنٹ بنایا ہوئے نہ کچھ بنایا ہوئے کوئی بات نہیں ان کے لیے میں جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی اینڈ سکرین کے اوپر میں ایک ویڈیو دے دوں گا جس میں میں نے پورا پروسس سمجھایا ہوئے اکاؤنٹ کیسے بنانے ہیں اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن کیسے کرنی ہے ڈالرز وغیرہ کیسے پرچیز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو چلیں ذرا موبائل کے سکرین کے اوپر اور آپ لوگوں کو ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ سمجھاتا ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں کے اندر وہ کیڑا ہے ایپس والا تو بھائی کسی اچھی ایپ کے اوپر آئیں اور اچھی ایپ کے اوپر کام کیا کریں ٹھیک ہے دو نمبر ایپ سے آپ کی ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آج جان چھوڑ جائے گی تو آئیں ذرا موبائل کے سکرین کے اوپر بلکہ تین نہیں ہیں دیکھا جائے تو چار طریقے ہیں کیسے آئیں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں جی تو میں یہ بائیناس کے اوپر ہوں اور سب سے جو پہلا اور امپورٹنٹ طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں بہت سارے لوگ آپ لوگوں میں سے شاید جانتے ہوں جو میرا دوسرا چینل فالو کر رہے ہیں شاید وہ جانتے ہوں یہ پروسس لیکن نیو کمرس کو میں یہ ساری چیزیں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں یہ تینوں طریقے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے جناب آپ لوگوں نے بائیناس پہ آنا یہاں مور پہ کلک کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ مور کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ یہاں ارن کے اندر آئیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جو ارن تھا نا ارن کے اوپر میں نے کلک کی ہے ارن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ آ جائیں گے اور یہاں پہ ایک آپشن آپ لوگوں کو نظر آئے گی ڈوال انویسٹمنٹ ٹھیک ہے ڈوال انویسٹمنٹ کے اوپر آپ لوگ آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ لوگ کریں گے کلک یہاں پہ اب کیا سین ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں تو بی ٹی سی کے اندر 3.6% سے لے کے 121% تک آپ لوگ فری میں پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں کیسے اب یہاں پہ اس کا سینیریو سمجھ لیتے ہیں فور اگزمپل میں اگزمپل کے طور کے اوپر میرے پاس بی این بی پڑا ہوا ہے تو میں بی این بی کے بات کرتا ہوں یہ دیکھیں اس میں آپ لوگوں کو 3.65 سے لے کے 85.35 تک کا پروفٹ ملتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ اب کیسے ہوگا اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں فور اگزمپل کلک اور یہ پہلا پہلا اس کو میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم کر لیتے ہیں کلک اب یہاں پہ یہ چیز سمجھیں یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ چیز سمجھنی ہے یہاں پہ یہ لکھا ہے 2 days نیچے آپ لوگ اگر آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے آپ لوگوں کے سامنے 6 days اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے لکھا ہے 9 days ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور غور سے سننا ہے تو فور اگزیمپل پہلا ہے تو پہلے کی بات ہم کر لیتے ہیں پہلے کے اندر یہ کیا کہتا ہے پہلے کے اندر یہ کہتا ہے کہ دو دن ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں پہ تھوڑا سا مطلب کہ تکہ لگانا ہوتا ہے یا آپ لوگوں کا مارکٹ انیلسز اچھا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو observe کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو سبسکرائب کرتے ہیں پہلے والا دیکھ لیتے ہیں 280 ڈالر والا اس کو ہم سبسکرائب پہ کلک کرتے ہیں تو جنابے والا یہ کہتا ہے کہ اگر دو دن کے اندر مارکٹ 280 کو ٹچ کر جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ کہتا ہے مارکٹ 280 سے نیچے ہی رہے گی آپ لوگ یہ انیلسز کرتے ہیں ٹھیک ہے مارکٹ 280 سے نیچے رہے گی اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو 86% یہ دیکھیں 86% اے پی آر آپ لوگوں کو ملے گا آپ لوگوں نے اگر اس کو سبسکرائب کر لیا ٹھیک ہے اب اگر مارکٹ ٹچ کر جاتی ہے یہ سین میں بتا رہا تھا کہ اگر 280 کو ٹچ نہیں کرتی تو آپ لوگوں کو 86% اے پی آر ملے گا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے لیکن اگر ٹچ کر جاتی ہے تو وہ کہتا ہے نو پرابلم آپ کے پیسے کلنی جاتے بلکہ جو آپ کے بی این بی ہیں وہ 280 ایرپے کے اوپر سیل آؤٹ ہو جائیں گے اور پیسے آپ کے یو ایس ڈی ٹی کے اندر آپ کے سپورٹ ویلٹ میں آ جائیں گے سیمپل سا کام اور اگر سیل نہیں ہوتے تو 86% اے پی آر کا جو پروفٹ ہے اینوال پرسنٹیج ریٹ جو بھی ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگوں کے سپورٹ ویلٹ میں بلکل فری طریقہ ٹھیک ہے اس میں کوئی چارجز نہیں ہے کوئی فریس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں سیف طریقے سے لے کے چلیں ٹھیک ہے اب اس میں سبسکرائب کرنے کا بلکل سیمپل سا سین ہوتا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ یہ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو میکسیمم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ جی کہ اگر یہ دیکھیں یہ وہ پرائس کا رینج ہے 280 کا اگر یہاں سے اوپر ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اتنے مطلب کے بی یو ایس ڈی آپ لوگوں کو مل جائیں گے یہ دیکھیں یہ نیچے یہ 140 بی یو ایس ڈی مل جائیں گے اور آپ کے سیل آؤٹ ہو جائیں گے بی این بی اور اگر نہیں ملتا تو آپ لوگوں کو یہ جو دوسری نمبر پہ بی این بی ہے اتنے بی این بی آپ لوگوں کو فری میں مل جائیں گے ٹھیک ہے تو سیمپل سی اتنی سی بات اچھا اب دوسرا پروسس دوسرا پروسس سیم اس سے ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر کے نیکس ٹیپ کر لینا ٹھیک ہے دوسرا پروسس دوسرا پروسس یہاں پہ آئیں بیک آئیں اور ادھر ہی ارن سیکشن کے اندر یہاں دیکھیں ارن سیکشن کے اندر یہ ایک پروسس آ جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے رینج باؤنڈ ٹھیک ہے کیا کہا جاتا ہے رینج باؤنڈ اس کے اوپر اگر ہم کلک کرتے ہیں یہ اسی کی طرح ملتا جلتا ہے لیکن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنس کیا ہے تو یہاں اس کے اندر صرف یہ تین پیئر پائی جاتے ہیں مطلب کہ بی ٹی سی ایتھیریم اور بی این بی تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ گیارہ سو پرسنٹ آپ لوگوں کو پروفٹ مل سکتا ہے گیارہ سو پرسنٹ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ نیچے آئیں میں نے بی این بی سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ گیارہ سو پرسنٹ آپ لوگوں کو یہاں پہ مل سکتا ہے اچھا اب اس کے اندر فائدہ کیا ہے اس کے اندر یہ فائدہ ہے غور سے سننی ہے آپ لوگوں نے میری بات دو دن کا ٹائم ہے جی تو ابھی آپ لوگ کے سامنے یہ بات کرتے کرتے یہ ساری پرسنٹیجز چینج ہو گئی ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے چھے تاریخ تاک کا مطلب یہ دیکھیں یہ ٹو ڈیز کا پلان ہے ٹھیک ہے نیچے آئیں تو یہ بھی ٹو ڈیز کا پلان ہے ٹو ڈیز کا پلان ٹھیک ہے نیچے کرتے جائیں تو یہ دیکھیں یہ فائیو ڈیز کا پلان ہے وغیرہ وغیرہ اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے غور سے سنی ہیں آپ لوگوں نے میری یہ والی بات فار اگزیمپل ہم اس کو پکڑتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ دو دن کے اندر آپ لوگ اگر اس کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ دو دن کے اندر اگر بی این بی کی پرائس دو سو پینسٹھ سے دو سو پچاسی کے درمیان میں رہتی ہے تو آپ لوگوں کو اتنا پروفٹ ملے گا سمجھے اگر دو دن کے ٹائم کے اندر اتنی پرائس رہتی ہے تو آپ لوگوں کو اتنا پروفٹ ملے گا ٹھیک ہے اگر اس رینج سے باہر نکل جاتی ہے پرائس مطلب دو سو پچاسی سے اوپر چلی جاتی ہے یا دو سو پینسٹھ سے نیچے آ جاتی ہے تو کیا ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے بی این بی واپس دو دن بعد آپ لوگوں کے سپارٹ ویلٹ کے اندر آ جائیں گے سمپل اس دیٹ ہاں اب اس پلان کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ لوگوں کے ویلٹ کے اندر بی این بی ہونے چاہیے اوپر اگر ایتھیریم کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنے تو آپ لوگوں کے ویلٹ کے اندر ایتھیریم ہونا چاہیے بی ٹی سی کو کرنے تو آپ کے ویلٹ کے اندر بی ٹی سی ہونا چاہیے سمجھیں اس بات کو یہ ہے دوسرا طریقہ نو سپل اس میں یہ تھا کہ اگر وہ اس کو رینج کو تچ کر جاتا تھا ڈوال انویسٹمنٹ کے اندر تو آپ لوگوں کا ایسٹ سیل ہو جاتا تھا اور پیسے آپ کو بی ایس ڈی یا یو ایس ڈی ٹی میں آپ کو سپورٹ ویلٹ میں مل جاتے تھے ریج باؤنڈ کے اندر وہ سیل ہونے والا چکر ہی نہیں ہے ریج میں رہتا ہے تو پروفٹ مل جائے گا ریج میں نہیں رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں کے بی این بی واپس آپ لوگوں کے سپورٹ ویلٹ میں آ جائیں گے سیل آؤٹ نہیں ہوں گے کلیر بات ہو گئی تیسرا پروسس تیسرا پروسس سکھیں بہت ہی مزک ہے بہت ہی زبردست ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کو بناتے ہوئے میں نے یہاں پہ ٹونٹی ڈالرز لگائے تھے ٹھیک ہے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا بشک میرے وہ دوسرے کرپٹو چینل کے اوپر دیکھ لیجئے گا تو ویڈیو بناتے وقت آپ لوگ وہاں پہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ٹونٹی ڈالرز لگائے تھے اور اس ٹائم یہ 33 ڈالر ہوئے پڑے ہیں یہ کیسے ہوئے پڑے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ آئیں بیک یہاں پہ آئیں اس جگہ پہ تو دوبارہ سے ہم مور پہ کلک کریں گے مور پہ کلک کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے ارن سیکشن کے اندر جائیں گے ارن سیکشن کے اندر جانے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایک فیچر آ جاتا ہے آٹو انویسٹ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم کلک کر لیتے ہیں پہلے میں سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھا لوں اگر آپ لوگوں کو ٹریڈنگ نہیں آتی ہم 10 ڈالر یا 20 ڈالر مختص کر دیتے ہیں آٹو انویسٹ کے اندر اب بائننس کے اپنے بوٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کون سا کوئن کس پوائنٹ پہ خریدنا ہے اور کس پوائنٹ پہ بیچنا ہے وہ آٹومیٹیکلی خود ٹریڈ کرتے ہیں آپ لوگوں سے وہ 20 ڈالر جو یہاں پہ لگا دیتے ہیں مختص کر دیتے ہیں ان 20 ڈالر کو یوز کرتے ہوئے بہت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کہاں پہ بائی کرنا ہے کہاں پہ سیل اوٹ کرنا ہے پروفٹ بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں اپنا کمیشن وہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں سمجھیں اس بات کو کیسے آئیں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں تو یہاں پہ اس کو نیکس نیکس کرتے جائیں ٹھیک ہے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے کچھ تھوڑے بہت اس میں پیسے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ یہ سنگل ٹوکن ہے یہاں پہ یہ پورٹ فولیو ہے یہاں پہ انڈیکس لنکڈ ہے تو سنگل ٹوکن کے اوپر آپ لوگ آ جائیں ٹھیک ہے سنگل ٹوکن کے مطلب ہے کہ آپ صرف بی ٹی سی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی میں بی ٹی سی کے اوپر دس ڈالر بیس ڈالر تیس ڈالر لگا رہا ہوں تو بوٹ کا کام ہے کہ وہ جب بھی قیمت نیچے ہو تو بی ٹی سی خرید لے جب بھی قیمت اوپر جائے بی ٹی سی سیل کر دے سیمپل ایس ڈیٹ یہ بوٹ کا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں ہے بوٹ کا مطلب آسان لفظوں میں ربوٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ڈیلی کے بھی آپ لوگ بیس ڈالر لگا سکتے ہیں کہ بھائی میرے ڈیلی کے بیس ڈالر کٹتے رہے اور یہاں لگتے رہے آپ مہینے کے بھی لگا سکتے ہیں آپ ایک گھنٹے کے بھی لگا سکتے ہیں جیتنے بھی لیکن میں آپ لوگوں کو پریفر کروں گا کہ ویکلی لگایا کریں ٹھیک ہے کیونکہ ویک کے بعد مارکیٹ جب اوپر نیچے ہوتی ہے تو اچھا پروفٹ بن جاتا ہے اور زیادہ رسک بھی نہیں ہوتا کلیر ہوگی بات اچھا یہاں پہ اب آپ لوگوں نے فار اگزیمپل ڈیلی کا یا میں ویکلی کا لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ کس دن میں کہتا ہوں منڈے والے دن کتنے بجے یہاں پہ میں کہتا ہوں جی کہ تین بجے یا رات کو یا جس ٹائم بھی آپ لوگ اپنی مرضی سے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں اماؤنٹ وہ کہہ رہا ہے یو ایس ڈیٹی میں کتنی دینی ہے آپ لوگوں نے تو یہاں پہ فار اگزیمپل میں جتنے بھی دینا چاہوں یہاں پہ میں ٹین ڈالر دے سکتا ہوں ٹونٹی ڈالر دے سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آکے آئی اگری پہ کلک کر کے کنفرم کر دیں گے دس ڈالر آپ کے سپورٹ ویلٹ سے کٹ کے ارن ویلٹ کے اندر آ جائیں گے اور آٹومیٹیکلی وہ بی ٹی سی کے اندر یوز ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے اور آپ لوگوں نے پروفیٹ بنتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ بیک آتے ہیں تو یہاں پہ ایک دوسرا سین آ جاتا ہے سوری یہ والا ٹھیک ہے پورٹ فولیو کا یہ والا سمجھیں یہ والا ٹھیک ہے اب اس کا کیا مطلب ہے پورٹ فولیو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورٹ فولیو کے اندر آپ لوگ 3 بگ کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یا Top 10 Auto Invest ان کو بھی وغیرہ 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 تو میں آپ لوگوں کو Top 10 Invest والا بتا دیتا ہوں Top 10 Auto Invest I understand پہ کلک کریں گے اب یہاں پہ یہ دیکھیں اب وہ کہتا ہے جی کہ آپ کے پاس For example 100 ڈالر ہیں 100 ڈالر ہیں اور یہ 10 کوئن ہیں ان 10 کوئن کے اندر وہ 100 ڈالر ڈسٹریبیوٹ کر کے لگا دیں اب ربورٹ کا کام ہے کہ وہ اس نے یہ 10 کوئن سستے لینے ہیں مہنگے بیچنے ہیں تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا ایسٹ ڈیوائیڈ ہو جائے گا پہلے تو صرف BTC میں لگ رہا تھا اب یہ ڈیوائیڈ ہو کے لگ رہا ہے کیسے یہاں پہ For example آئیں تو میں کہتا ہوں یار مجھے ایٹم نہیں چاہیے ایٹم کو میں Cross کر دیتا ہوں ڈاٹ نہیں چاہیے ڈاٹ کو میں Cross کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈاٹ کو Cross کر دیا اس کے بعد کون سا نہیں چاہیے For example Matic بھی نہیں چاہیے Matic بھی Cross کر دیا ٹھیک ہے Total میرے پاس ایسٹ جو ہے وہ 20 ڈالر ہے یا 10 ڈالر ہے یا 5 ڈالر ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے percentage دینی ہے ٹھیک ہے کہ کتنے percent For example میں کہتا ہوں اس کے اندر آ جائے 20% BTC کے اندر اس کے اندر آ جائے ایتھیریم کے اندر بھی آ جائے 20% BNB کے اندر بھی آ جائے 20% مطلب کہ میرے total پیسے جو میں نے اس میں لگانے ہیں ٹھیک ہے باقی ساروں کے اندر آ جائے 10-10-10-10% تو یہ پورا 100% ہو گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ daily یا weekly تو میں کہتا ہوں جی کہ weekly یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ amount دیں جی تو amount میں دے دیتا ہوں For example 100 ڈالر ہر ہفتے بعد میرا 100 ڈالر کٹے گا اور وہ یہاں پہ آ کے ان میں اس طریقے سے distribute ہوگا کہ 20% لے جائے گا Bitcoin 20% لے جائے گا ایتھیریم 20% BNB اور باقی سارے 10-10% اب report کا کام ہے کہ وہ دیکھے گا کہ بھائی جن جب market نیچے آئے گی میں نے ان کو buy کرنا ہے جب market اوپر جائے گی میں نے ان کو sell out کرنا ہے آپ لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے اور آپ لوگوں کا profit بنتا رہے گا تو simply آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اس کو tick کرنا ہے tick کرنے کے بعد آپ لوگ i read agree confirm کے اوپر چلے جائیں گے اور automatically آپ لوگوں کا confirm ہو جائے گا بلکل simple سا طریقہ ہے آپ لوگ earn section کے اندر جا کے ان کو دوبارہ نکلوا بھی سکتے ہیں for example میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کے دوبارہ پیسے آپ لوگوں کو نہیں ملتے کہاں پتنی کہاں چلے گئے ہیں تو no problem wallet کے اندر آئیں گے یہاں پہ یہ اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو earn کا section نظر آئے گا earn کے اندر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میری btc کے اندر جو holding پڑی ہے تو اس کے اوپر میں کلک کروں یہ دیکھیں اس کے اوپر اور اس کے بعد redeem پہ میں کلک کروں گا جیسے میں redeem پہ میں بھی کلک نہیں کر رہا آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں redeem پہ کلک کروں گا تو پیسے یہاں earn section سے کٹ کے ہمارے دوبارہ spot wallet کے اندر آ جاتے ہیں کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے جنابے والا تیسرہ طریقہ جس میں بالکل فری آپ لوگ پیسہ یہاں سے نکال سکتے ہیں چوتھا طریقہ بہت ہی important اور بڑا مزے کا طریقہ دوبارہ سے آنا ہے آپ لوگوں نے اپنے dashboard کی اوپر dashboard کی اوپر آنے کے بعد آپ لوگوں نے simply یہاں پہ دوبارہ more پہ کلک کرنا ہے more پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے دوبارہ آنا ہے اپنے earn section کے اندر یہاں پہ option آگئی ہمارے پاس defi staking کی ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دینا ہے click click کرنے کے بعد اوکے اب for example آپ لوگوں نے کوئی coin رکھا ہوا ہے جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی long term کے لیے میں نے رکھا ہے جیسے میں نے bnb رکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے bnb رکھا ہے اور bitcoin رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں جی کہ جب اللہ بھلا کرے آپ کا bitcoin جو ہے وہ سترہ ہزار پہ جائے گا میں تب اس کو سیل کروں گا یا میں نے رکھا ہے کہ bnb جب 600 700 پہ جائے گا میں تب سیل کروں گا میں نے long term کے لیے رکھا گا ہے تو وہ جب long term کے لیے میرے پاس پڑے ہیں تو وہ پڑے پڑے انڈے تو نہیں دے رہے نا تو ہم یہاں پہ ان کے انڈے نکالتے ہیں انڈے کیسے نکالتے ہیں کہ for example یہ ایتھیریم ہے تو یہ 30 دن کے لیے ہم نے اس کو stake پہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے 30 دن کے لیے یہ stake پہ لگ جائے گا اب stake now کے اوپر اگر ہم click کرتے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جن اگر آپ لوگ 30 دنوں کے لیے 2 bnb for example لگا کے رکھتے ہیں 30 دنوں کے لیے تو آپ لوگوں کو 6% یہاں پہ نظر آ رہے ہیں 6% آپ لوگوں کو free میں ایتھیریم مل جائے گا ٹھیک ہے same as it is یہاں پہ ابھی فیلحال ان کی percentage کم ہے کچھ زیادہ percentages والے بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ different coins جو ہیں وہ announce ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگ اگر ان کو لگا کے رکھ لیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک آپ لوگوں نے sale نہیں کرنے تو آپ لوگوں کے coins بڑھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے coins جب بڑھتے رہیں گے تو ظاہر سے بات ہے price value بھی بڑھتی رہے گی ٹھیک ہے جب آپ لوگوں کا دل ہوگا finally آپ لوگ اس stage پہ پہنچ جائیں گے کہ یار میں نے sale out کرنے تو آپ لوگ کے پاس coin جو پڑے ہوں گے ان کو چھپ کر کے پکڑ کے sale کر دیں تو یہ چار طریقے ہیں میری جان آپ لوگ دو نمبر ویب سائٹوں میں جا کے پیسہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ اگر پیسہ ڈالنے کی investment کرنے کی آپ کو خورک ہے بھی صحیح تو کسی ایسے طریقے میں ڈالیں کے long term کھائیں اور اس کے بعد تھوڑا کھائیں یہاں سے آپ لوگ کو بہت زیادہ رنگ نہیں ہوگی دن کا تین ڈالر چار ڈالر آرام سے آپ لوگ کو بچے گا اگر آپ لوگ sensibly ان ساری چیزوں کے اندر پیسہ ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے تین ڈالر چار ڈالر بچے گا رات و رات امیر نہیں ہوں گے آپ لوگ long term آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہوگا کہ بیننس بین ہو رہی ہے کوئی بین نہیں ہو رہی تنشن نہیں لینے آپ لوگوں نے تو بلکل نیو کمرز جو ہیں ان کو میں ویڈیو دے رہا ہوں انڈ سکرین کے اوپر وہ دیکھ لیں وہ ویڈیو اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہ سارا پروسس فالو کریں اور ارننگ سٹارٹ کریں تو ہوپس ہو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو لازمی سے پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ پاکستان فائندہ بہت